اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو سمارٹی شاپ آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے کسی بھی راوٹر چاہے وہ پانچ وولٹ کا ہے چاہے وہ نو وولٹ کا ہے چاہے وہ بارہ وولٹ کا ہے اسے آپ اپنی بیٹری کے اوپر ڈائریکلی کس طرح سے چلا سکتے ہیں اکثر اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یو پی ایس بھی جواب دے جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اور ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے موسٹلی بندیں مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہمارا چاہے یو پی ایس بھی بند ہو جائے مگر ہمارا انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہی بتانے والے ہیں کہ اپنے راوٹر کو بیٹری کے ساتھ کس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کو فالو کر لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یقین کریں میں نے بھی اپنی شاپ کے اوپر اپنے راوٹر کو بیٹری کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے جس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جو راوٹر ہے وہ 24 ہور چلتا رہتا ہے ایک منٹ بھی بریک نہیں لیتا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور چل کے آپ دوستو کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سارا سسٹم کرنا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی مجھے پتا ہے آپ نے کر لیا ہوگا جی تو دوستو سب سے پہلے میرے پاس ہے پی ٹی سی ال کا راوٹر جو کہ موسٹلی 12 وولٹ کے اوپر آپریٹ ہوتے ہیں اس کے پاس راوٹر ہے تینڈا کا جو کہ 9 وولٹ کے اوپر آپریٹ ہوتا ہے اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ 9 وولٹ کے اوپر ہے اور وہ 12 وولٹ کے اوپر ہے اگر آپ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر زوم کر کے کہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 9 وولٹ کے اوپر آپریٹ ہوتا ہے اور 600 ملی امپیر کرنٹ بھرے کرتا ہے اور سیم یہ وہاں راوٹر جو ہے اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 وولٹ کے اوپرoperation ہوتا ہے ون امپیر کرنٹ کنزیوم کرتا ہے تو اس کے لیے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے ایڈاپٹر کی پن کو کٹ کر لینا ہے چونکہ میں نے اوریڈی یہاں پر اس کے ایڈاپٹر کی پن کو کٹ کیا ہوا ہے تو مجھے کرنا یہ ہے کہ اس کا پلس اور مائنس کو فائنڈ کرنا ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ نے ضرور دیکھ کر لگانا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر غلطی کریں گے تو آپ کا راوٹر بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ دیجٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں گے میں یہاں پر یوٹی تین تیس ڈی بلس کا استعمال کر رہا ہوں بہت اچھا میٹر ہے دیکھیں یہ جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہے سپن کی یہ مائنس ہوتی ہے اور اندر والی سائیڈ اس کی پلس ہوتی ہے میں بلیک پروب کو باہر والی سائیڈ پر لگاتا ہوں اور ان دونوں وائرز کے اندر سے ٹیسٹ کرتے ہیں کون سی مائنس ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیپ کی آواز سنائی دے رہی ہے یہ والی وائر مائنس کیا اور اگر میں اسی پروب کو اندر لگاؤں اور یہاں پر لگاؤں تو یہ والی وائر پلس کی ہے بیسے بھی جس وائر کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے وہ پلس کی ہی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا اس پلس والی وائر کو یہاں سے باندھوں گا تاکہ مجھے یاد رہے مجھے بار بار بھولے نہ مجھے بار بار چیک نہ کرنا پڑے اس کے بعد میں دونوں کو برابر کر کے چھیل لیتا ہوں اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے پروفیشنل ٹولز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں خریدنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ جیکمی کے سارے برینڈ پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کے وائر سٹپر سمارٹ ڈی شاپ پر ہم نے لگائے ہوئے ہیں آپ ان ازاروں کا استعمال کر کے اپنے لیکٹونس کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو ایزی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو ہم نے یہ تو فائنڈ کر لیا کہ ہماری پلس اور مائنس کون سی اب باری آ جاتی ہے موڈیول کی سیلیکشن کی کہ ہم نے کون سا موڈیول اس کے اوپر لگانا ہے دیکھیں موڈیول جو ہے وہ سستے سے سستا بھی ملتا ہے ایک سو تیس روپے کا بھی موڈیول مل جاتا ہے چار سو روپے کا بھی ملتا ہے اور بارہ سو روپے کا بھی ملتا ہے یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے میں یہ ریکمنڈ کروں گا اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ LM2596 ڈسپلی موڈیول یہ والا لیں اس کی پرائز 399 روپے ہے بہت ہی کمال کا موڈیول ہے اس کے اندر کمپلین کی ریشو بلکل زیرو ہے اور یہ والا جو بارہ سو روپے کا موڈیول ہے اس کی بھی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ڈسپلی لگا ہوا ہے ڈسپلی سکرین لگی ہوئی ہے یہ وولٹیج کے ساتھ ساتھ آپ کو امپی ایس بھی بتاتا ہے یہ موڈیول آپ کو سمارٹ ای شاپ ڈوٹ پی کے سے مل جائیں گے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ اس میں کرنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں وولٹیج بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر صرف وولٹیج کو ہی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس موڈیول کو اپن کر لیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سستے والے موڈیول بھی آتے ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر وہ زیادہ امپیر کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے میری نظر میں اگر آپ نے راوٹر چلانا ہے تو پھر پر پرائس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں یہ والا موڈیول بیسٹ ہے کم از کم یہ والا موڈیول ضرور لگائیں اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ان اور آٹ کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور تارے الٹی نہیں لگانی یہاں پر وی ان لکھا ہوا ہے مائنس اور وی ان پلس ادھر لکھا ہوا ہے مطلب کہ وولٹیج آپ نے جو اپنی بیٹری کے وولٹیج ہونے ہیں وہ یہاں سے دینے ہیں اور وی آٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے اپنے راوٹر کو کنیکٹ کرنا ہے سو آپ نے راوٹر کو بعد میں کنیکٹ کرنا ہے پہلے آپ اپنی بیٹری کو کنیکٹ کر کے اس کے ولٹیج کی ایڈجسمنٹ کریں گے دوستو یہاں پر میرے پاس دو وائرز ہیں ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے جس کے اوپر یہ ریڈ کلر چڑھا ہوا ہے یہ پلس والی ہے اور یہ مائنس والی ہے آپ نے ان کو دیکھ کر لگانا ہے میں نے ان کو بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو وی ان کے اوپر لگاتے ہیں وقت پہلے آپ نے یہاں پر جناب اس کو اس کی یہ جو ترمینل بلوک ہے اس کے سکریو کو تھوڑا سا لوز کر لینا ہے دونوں سکریوز کو لوز کرنے کے بعد آپ نے پلس اور مائنس کو اس کے اندر لگا دینا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ اس کو دیکھ کر لگائیں کیونکہ اگر آپ یہاں پر مستیک کریں گے تو آپ کا مادیول خراب ہو سکتا ہے ویسے تو ان جنر پروٹیکشن ہوتی ہے مگر بہتر یہی ہے کہ آپ دیکھ کر لگائیں آپ مستیک نہ کریں جیسے ہی آپ اس کے ساتھ وائرز کو کنیکٹ کریں گے تو اس کے اوپر ڈسپلی کے اوپر ہمیں یہ بتا رہا ہے اس وقت جو آرہے ہیں وہ اوپٹ کے اوپر تیرہ فمر جا رہے ہیں اس بٹن کو آپ اگر ایک دفعہ پرس کریں گے تو یہاں پر یہ انپوٹ کے بولٹی بتا رہا ہے کہ تیرہ شریعت چھے ولٹ انپوٹ مطلب کہ پیچھے سے بیٹری کے تیرہ شریعت چھے ورٹ آ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر دو انڈیویکیشن لیڈ ہے اس بٹن کو پرس کریں گے تو یہاں پر انڈیویکیشن لیڈی جو ہے وہ گلو کریں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ input voltage کون سے اور output voltage کون سے ہیں اب میں نے اس tanda کے router کو connect کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس کو 9 volt کے اوپر adjust کروں گا 9 volt یا 9.5 volt کے اوپر تو 0.5 کی tolerance آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اس module کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ digital multimeter نہیں لگانا پڑے گا ویسے ہی یہ اس کو جو ہے کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ اسے anti clockwise گمائیں گے تو دیکھیں voltage کم ہو رہے ہیں اگر آپ اسے clock wise گمائیں گے تو input voltage کے برابر voltage چلے جائیں گے تو مجھے اسے یہاں پر 9.5 کے اوپر رکھنا ہے تو میں جناب آہستہ آہستہ سے اس کو گماتا ہوں دوبارہ سے repeat کر دوں کہ anti clock wise آپ نے اس کو گمانا ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہاں پر 9.5 volt میں نے اس کے اوپر set کر دیئے ہیں ابھی میں اس کے ساتھ اپنی output لگا سکتا ہوں اگر میں پہلے output لگا دیتا تو directly 13 volt اس router کو جانے تھے اور router خراب ہو جانا تھا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جناب یہاں پر output کی جو plus ہے وہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں output کی minus terminal block کے اوپر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں output کے voltage ایک طور پھر چیک کر لوگا کہ کیا واقعی میں output کے اوپر proper voltage آ رہے ہیں یا نہیں ویسے تو یہ module کیوں کو جو آپ نے selection کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہی ہوتے ہیں بہتہ پھر بھی ہم اس کا verify کر لیں گے ٹھیک ہے جی میں نے ابھی meter کو 20 volt کے اوپر رکھ کے اس کے minus کو minus کے ساتھ اور plus کو plus کے ساتھ جب جوڑتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ 9.6 volt اس وقت ہمارے meter پر شو ہو رہے ہیں 9.5 سے 9.6 کوئی مسئلہ نہیں ہے اس module کے اوپر 9.5 شو ہو رہے ہیں تو یہ points کی جو tolerance ہے یہ چل جاتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو pin ہے اس کو میں اپنے tender کے router کے ساتھ connect کر دیتا ہوں جیسے ہی میں connect کروں گا ساری leds ایک دفعہ سے blink کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے off ہو جائیں گی اور system کی led blink کرنے لگ جائے گی اب یہاں پر روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو proper طریقے سے شاید نظر نہ آ رہا ہو میں zoom کر کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ system کی جو led ہے وہ blink کرنے لگ چکی ہے wlan کی led بھی blink کرنے لگ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ router ہماری battery کے ساتھ link ہو چکا ہے اب یہ 12 volt کے اوپر چل رہا ہے دوستو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی router کو چاہے وہ 9 volt کا ہو چاہے 5 volt کا ہو چاہے 12 volt کا ہو اپنی مرضی کے مطابق جسٹ آپ نے اس variable کو گمانا ہے اور voltage کی selection کر کے اپنے router کو چلا لینا ہے صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ تاریں الٹی نہیں لگانی تاریں الٹی لگیں گی تو آپ کا router خراب ہو سکتا ہے سو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھ کر لگانی ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس module کو power up کیا ہے اس module کی خاص بات یہ ہے کہ یہ voltage بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور voltage کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ابھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ input کے اوپر ہم نے اس کو کم voltage دیئے ہیں battery کے 13 volt دیئے ہیں output کے اوپر ہمیں یہ 31 volt دے رہا ہے تو یہ کیسے possible ہے یہ boost module ہے اس کے اندر آر رہی میں نے hitsing لگایا ہوا تھا تو اس variable کی مدد سے آپ current کو بھی کم کر سکتے ہیں اور voltage کو بھی کم کر سکتے ہیں یہ والی variable voltage کی ہے اور 7 variable current کی ہے یہ cc cv module ہے مطلب کہ common current اور common voltage والا module ہے ابھی جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں میں اسے anti-clockwise اگر گماتا ہوں تو یہاں پر voltage وہ کم ہو رہے ہیں میں اس کو 9.5 کے اوپر set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی 9.4 سے 9.5 کے درمیان اگر آپ اس کو set کر لیتے ہیں تو آپ اسے اپنا output کے اوپر کوئی بھی 9 volt والا router چلا سکتے ہیں اگر آپ نے 12 volt کا router چلانا ہے تو اسی variable کو تھوڑا سا گم آ کر آپ نے اس کو 12 کے اوپر لے جانا ہے ابھی دوستو اس والے module کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ اپنے power bank یا 5 volt سے بھی step up کر کے اپنے router کو چلا سکتے ہیں ابھی دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس module کو لگایا ہے تو 0.15 ampere کی یہ اس وقت consumption کر رہا ہے اور ہمارا router جو ہے وہ proper طریقے سے کام کر رہا ہے آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ tenda کا یہ جو repeater ہے یہ proper طریقے سے ہمیں signal provide کرنے لگ چکا ہے سو دوستو اس طریقے کو استعمال کر کے آپ اپنے router کو 24 hours چلا سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی battery کیسے charge ہوگی مجھے پتا ہے comment section میں لوگ اس طرح کے comment کرتے ہیں کہ battery کہاں سے charge ہوگی router تو آپ نے چلانا بتا دیا دیکھیں میں نے یہاں پر پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر آپ کے UPS کی battery تو جہاں پر UPS کا نام آتا ہے تو definitely battery charge بھی UPS ہی کرتا ہے اگر آپ کا solar system لگا ہوا ہے تو definitely solar ہی آپ کی battery کو charge کرے گا تو charging کا جو process ہے وہ الگ سے ہے وہ automatic ہوتا رہے گا جو کہ آپ کا پہلے سے ہی لگا ہوا ہے اس module کا صرف یہ کام ہوگا کہ اس نے آپ کی battery سے voltage کو down کر کے آپ کے router کو چلانا ہے so finally دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں انہیں like ضرور کر دیا کریں کیونکہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے electronics کے module کی ویڈیوز ہم regular آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنا بہت سار خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد